بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف خالی فیچرین فرنڈز میں آپ کو ویلکم کہہ دا ہوں آج جب میں رہیں گے دودھ کا میٹھا شربت میری سٹائل میں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اب میں نے یہ ایک لٹر فل فیٹ کریم دودھ لیا ہے اس کو تقریباً اس کو اس کے اتنا اپال لیں گے اس میں بوائل آ جائے اس کو اتنا اپال لیں گے اس میں بوائل آ جائے یہ ایک لٹر دودھ ہے ہاں دوستو جب سے دیکھیں دودھ بوائل ہو رہا ہے تقریباً یہ چھے سات بادام تھے اور پانچ چھے پیستہ تھے اس کے علاوہ تین سبز لائچی تھی ہیں اس کو میں اچھے طرح گرینڈ کر لوں گا آج دیکھیں اس کو میں نے مکسی میں اچھی طرح گرینڈ کر لیا تھا لیکن کچھ بادام کی پیسز اس میں تھوڑے اس میں دردرہ ٹائپ کی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی فلیور آئے گا جب اس کو ہم شرط بنائیں گے اس کو دودھ کے اندر میں ایڈ کروں گا یہ تمام جو مکسچر بنائی تھا میں دودھ کے اندر ایڈ کر دوں گا اب دیکھیں اس میں تقریباً یہ ایک کلو دودھ تھا تو اس میں ایک کپ بھر کے شکر جائے گی اس کو اچھی طرح اسی میں ہم مکس کر لیں گے تاکہ ہی طرح شکر اس میں اچھا دیزول ہو جائے دیکھیں میں نے الائچی کو اس لیے پیس کے ڈالا ہے اس سے اس کا جو ہے اس کے جو خوشبو آئے گیا اور ٹیسٹ کا انینس ہوگا اس میں ٹھیک ہے اس کو بس اتنا بوائل آنے تک پکائیں گے اب اس میں میں فوڈ کلر ایڈ کروں گا گرین کر کر یہ آپ کی چوائس پر ہے ہاں دوستو دیکھیں اس میں میں گرین کلر اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ کلر فول بنے دیکھنے میں اچھا بنے ٹیسٹ پر تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا تو میں نے گرین کلر چوائس کی ہے یہ آپ کی چوائس پر آپ جو سا کلر ایڈ کریں اگر آپ چاہیں تو اس میں روح افضہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کہ جب آپ روح افضہ ایڈ کریں گے تو آپ کو شکر کی کونٹیٹی کم کرنی پڑے گی کیونکہ روح افضہ اور میٹھا ہوتا ہے ہاں دوستو دیکھیں دودھ بوائلنگ پوائنٹ پر آ چکا ہے اور کلری میں نے گرین ڈالا لیکن کلری میں نے بس اتنا کی دارا کہ اچھا لگے اب اس کو بس جیسے بوائل ہو جائے گا میں چولے کو بند کر دوں گا اب اس کو تھنڈا کر کے میں فریزر میں اچھی طرح اس کو چل کر لوں گا اس کو تھنڈا کر لوں گا پھر میں بتاؤں گا اس میں کیا کیا ایڈ ہوگا ٹریزر میں رکھ دیا تھا ماشرہ سے چل اچھی طرح یہ چل ہو گئے شربت اب اس میں میں دیکھیں میں نے یہ بیزل سیٹ ہوتے ہیں جس کو ہم توتھ ملنگا کہتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے یہ میں نے تقریباً ایک کب ایڈ کروں گا اس میں یہ میں نے بیزل سیٹ یعنی توتھ ملنگے کو ایڈ کر دیا ہے یہ ایک کب ڈالیں یہ آپ کی چوائس پہ ہے اگر آپ کو پسند نہ ہو تو سکپ کر دیں اس کے علاوہ اس میں میں گ آپ کیا جس پہ میں نے گہ لائے جکل اس میں گلاب جو الوجہ تaiser کا ایڈ کر دیا تھا اب اس میں میں نے جیلی کو اسی طرح سے دیکھئیں کیورک کے شکر میں کاٹ لی دی اب اس میں الجیلی آئٹ کر دوں گا اس میں ریٹس کو الوجہ دار رہا ہوں倒وں اچھا تھوڑے سے میں اس میں نٹس ریٹ کر دوں گا اب آخر میں گانلشن کے وقت استعمال کروں گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھیں دوس کا تھنڈا تھنڈا شربت ریڈی ہے کیسے لگی آج کے ریسپی پسند آئے مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ریسپی کے ساتھ فی مالیلہ ہی 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 ہی